دی لیجنڈز آف اسلام میں آپ دوستوں کو خوش آمدید آج ہم خلیفہ اول یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام والدین کے نام بہن بھائیوں حزواج اور اولاد کی تعداد اور ان کے نام آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات کے ریفرنسز اس ویڈیو کے آخر پر دیئے گئے ہیں تو بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کا اصلی نام عبداللہ بن ابو قحافہ تھا آپ کو زمانہ جاہلیت میں عبدالقعبہ کہا جاتا تھا اسلام کے بعد حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا آپ کا نام کچھ جگہوں پر عتیق بھی بتایا گیا ہے مگر جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ عتیق آپ کا نام نہیں بلکہ لکب دھا اس کے علاوہ صدیق بھی آپ کا لکب دھا جبکہ آپ کی کنیت ابو بکر تھی آپ عمر میں حضور سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اڈھائی برس چھوٹے تھے آپ کا شجرہ نصب کچھ اس طرح سے ہے مرہ پر آپ کا نصب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ کے والد کا نام عثمان تھا جبکہ کنیت ابو قحفہ تھی آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت زخر تھا جو کہ ابو قحفہ کی چچا ذات بہن تھی اور ام الخیر کے نام سے مشہور تھی تاریخ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دو بہنوں حضرت ام فردہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قریبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ملتا ہے اور تبری کے مطابق آپ کے دو بھائی تھے معتق اور عتیق آئیے اب بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بیوی قنیلا بن عبد العزہ تھی جن سے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد اسما بن نت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی پیدا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان بیوی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی تھی دوسری بیوی ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ تھی ان کے بطن سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں اسما بن عمیس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ تھی ان سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے حبیبہ بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ایک بیٹی عمی کلسوم پیدا ہوئی حضرت عمی کلسوم حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی یہ تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج اور اولاد کا ذکر آج کی ویڈیو کا اختتام صحیح بخاری کی حدیث نمبر 466 کے اردو ترجمہ سے کرنا چاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی آپ ممبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و سنہ کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے عبو بکر بن عبو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنا جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو اور اگر میں کسی کو انسانوں میں سے جانی دوست بناتا تو عبو بکر کو بناتا لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے دیکھو عبو بکر کی کھڑکی کو چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں موسیقی موسیقی